اچھے اس سے پچھلی ویڈیو میں میں دونوں ویڈیو کے نیچے لنک دوں گا میں یہ آپ کو رمائنڈر دے رہا ہوں دونوں ویڈیو کے نیچے لنک دوں گا اس سے پچھلی ویڈیو میں اس نے حق کو جھٹلایا جبکہ میں نے کہا جب اس نے کہا نا کہ چشتی دجال اور اشرفتانوی دجال فلاں میں نے کہا میں تمہارے اس موقف کے ساتھ ہوں میں تمہارے اس موقف کے ساتھ ہوں کہ تم صحیح بات کر رہے ہو لیکن جیسے ہی پوڈکاسٹ کے اندر بیٹھا وہاں کہتا ہے نہیں میں نے تو کبھی بھی ان کو دجال نہیں کہا کیوں مکرے جھوٹے انسان منافق تمہارا دو روخہ چہرہ ہے انجینئر محمد علی مرزا تم دو روخہ انسان ہو تم دو روخہ چہرہ ہے تمہارا جب حق کی بات آئی تو بھاگے دم دبا کے وہاں سے ہیں تم کھڑ میں کھڑا ہوتا ہوں تمہارے ساتھ صحیح ہے کیوں انہوں نے دجل کیا انہوں نے فریب کیا چشتی رسول اللہ کے نعرے لگا ہے کیا تھانوی نے نہیں کیا ایسا ویسے تم اپنے اکیڈیمی کے اس پہ بیٹھ کے تو بہت بولتے ہو اس ٹیم تمہیں شرم نہیں آتی یا تو پھر اس ٹیم نہ بلو حق بولتا ہوں ہم ہیں ہم فلا ہیں ہم یہ ہیں یار شیم آن یوں تم پہ بھی اور تمہارے جو خاص طور پہ تمہارے جو شاگرد ہیں ان پہ تو ڈبل شیم آن یوں کہ نیچے پھر بھونگیاں مار رہے ہیں یہ ریمائنڈر دے رہا ہوں تمہیں پیشلا چیلنج اور اس سے پیشلی ویڈیو دونوں ویڈیو کو یہ میں نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دوں گا یہ دونوں ویڈیو نیچے ڈالوں گا ڈسکرپشن میں دیکھو اور مجھے جواب دو اپنے انجینئر جو آپ کے بس ویسے تو استاد اببے کے طرح ہی ہوتا ہے آپ کے لئے اببہ جان ہے نا انجینئر ان کی عزت بچاؤ ان کی عزت بچاؤ اب تک کسی نے کوئی جواب نہیں دیا تم لوگوں کی اتنی اتنی ویسے یہ بات بھی سیدھی سی ہے تمہیں پڑھایا ہوتا تو تم جواب دیتے ہیں نا تمہیں تو بھونگیاں مانی سکھائی ہیں وہ نیچے تم مار رہے ہو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اور کمال کی بھونگیاں مار رہے ہو بھائی وڑ گیا تو تو وڑ گیا تو تو یہ ہو گیا لانت ہے تم لوگوں کے اوپر ڈوب کے مر جو ایسے یہ سکھا ہے تم نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے پلمبر عرف مستری پتہ نہیں کیا کچھ یہ وہ بھی کہتا ہے اپنے آپ کو پہلے ہم جن تھے آج ہم جن کے پیو ہیں ہم دیو ہیں یعنی اپنے آپ کو خود شیطان کہہ رہا ہے تو اللہ تعالی حق بات مجھ سے نکلوائی دیتا ہے تو شیطان شیطان ہی ہوتا ہے اللہ معافظ کرے ایک انسان کا کیڈر ایک وہ انجینئر ہے پڑا لکھا ہے بقول اس کے پتہ نہیں مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ انجینئر ہے یا یہ پلمبر ہے یا مستری ہے جو بھی ہے کیونکہ اس کا کیڈر لگتا نہیں ہے ایک انجینئر جو ہوتا ہے اس کی گفتگو بتاتی ہے کہ وہ جو ہے کہ وہ ایک پڑا لکھا انسان ہے بسکلی یہ پلمبروں والی گفتگو کرتا ہے اور دوسری اس چول کو یہ نہیں پتا کہ دیو کا مطلب شیطان ہوتا ہے اپنے آپ کو شیطان کہہ رہا ہے مو میں جو بھی آیا بکھ دیا اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امنت باللہ ورسولہ ہی وَلَا فَالُو بَالْآخِرُ وَالْزَاہِرُ وَالْبَاطِنُ وَاہُو عَلَا قُلِّ شَائِنْ عَلِيم وَبِشْرَا لِي صَدْرِ وَيَسْرِ الْي عَمْرِ وَالُو لُبْدَتَمْ مِلْ لِسَانِي مِلْزَا کی ویڈیو ایکسپوس کر رہا ہوں اور اس کا جھوٹ اور دجل جو ہے آپ تک پہنچا رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس کا جو رافضی چہرہ ہے اور صحابہ کے حوالے سے جو وہ بکس بھر رہا ہے بکس بھر رہا ہے اس نئی جنریشن کے اندر وہ میں چہرہ آپ تک دکھا رہا ہوں بیسیکلی میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تک ایک نیم رافضی شخص ہے جو کہ نعوذ باللہ مازاللہ صحابہ کے حوالے سے جس کا موقفی نعوذ باللہ مازاللہ غلط ہے اور کبھی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو پہ بہتان لگاتا ہے کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو پہ کبھی حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ نو پہ اور حضرت امیر معاویہ سے تو جیسے اللہ معاف کرے کہ ڈریکٹ ان کی اس کی دشمنی تھی ٹھیک ہے نا نعوذ باللہ مازاللہ نعوذ باللہ مازاللہ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس درجالی فتنے کو میں ایکسپوس کر رہا ہوں اور اس کا جھوٹ اور درجل جو ہے آپ تک پہنچا رہا ہوں اور آپ لوگوں کو یہ دکھا رہا ہوں کہ یہ انسان جو ہے یہ ایک نیم رافضی انسان ہے یہ سنی لباس کے اندر ایک بیسیکلی جو انجینئر مرزا ہے یہ سنی لباس کے اندر ایک شیعہ ہے ٹھیک ہے یہ ان کا ایجنٹ ہے آپ اس کی ویڈیوز اٹھا کے لیکھ لیں میں نے اتنی ویڈیوز بنائی ہیں جس میں میں نے ثابت کیا ہے کہ یہ صحابہ رضی خود کہتا ہے اپنی ویڈیو میں مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اقلافات ہیں مجھے فلاں سے اقلافات ہیں بھائی تم کون ہوتے ہو ان سے اقلافات رکھنے والے تم کون ہوتے ہو پھر یہ کہتا ہے کہ جو فتح مکہ کے بعد جو صحابی تھے جو فتح مکہ کے بعد جو جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ بیسکلی آپ ان کے لئے رضی اللہ عنہ اس سنس میں کہہ سکتے کہ اللہ تعالی ان سے راضی ہو جائے یعنی دعائی انداز میں دعا کے طور پر ویسے وہ رضی اللہ عنہ آپ ان کو نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کے نزدیک سارے کے سارے بعد میں جو مرتد ہو گئے تھے سارے کے سارے مرتد ہو گئے تھے فتح مکہ کے بعد جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فتح مکہ کے فوراں بعد تو ان کی وفات نہیں ہوئی تھی نا تو کیا سارے جنہوں نے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا تھا کیا وہ سارے کے سارے مرتد ہو گئے تھے حد ہے یا جھوٹ بولنے کی اس انسان کی کیوں اندر سے اس کا نیم رافضی چیرہ ہے ٹھیک ہے اندر سے یہ شیعوں کا ایجنت ہے اب آپ یہ دیکھیں لاس ویڈیو میں نے آپ کو اتنا بڑا چیلنج دیا اور میں نے کہا بھی تھا اس کے یہ جو فصلی بٹے رہے ہیں چیلے ہیں جو بھی ہیں کہ بھئی نیچے بھونگیاں نہیں مارنی جو آپ آئے تو دینا ہے بھونگیاں نہیں مارنی وہ وہی بھونگیاں شروع ہیں کیوں کہتے ہیں نا کہ جس طرح سیکھیں گے ویسے سکھائیں گے نا تو آپ کو آپ کے انجینئر نے جس طرح سکھایا ہے آپ ویسے ہی آگے بھی بولیں گے نا تو آپ کا قصور نہیں ہے کیونکہ آپ کا انجینئر خود بھونگیاں مارتا ہے کہ پہلے ہم جن تھے پھر اب ہم جنوں کے بھی پیو ہیں اب ہم دیو ہیں اللہ معاف کرے ایک انسان کا کیڈر ایک ہو انجینئر ہے پڑا لکھا ہے بکول اس کے پتے نہیں مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ انجینئر ہے یا یہ پلمبر ہے یا مستری ہے جو بھی ہے کیونکہ اس کا کیڈر لگتا نہیں ہے ایک انجینئر جو ہوتا ہے اس کی گفتگو بتاتی ہے کہ وہ جو ہے کہ وہ ایک پڑا لکھا انسان ہے بیسکلی یہ پلمبروں والی گفتگو کرتا ہے اور دوسری اس چول کو یہ نہیں بتا کہ دیو کا مطلب شیطان ہوتا ہے اپنے آپ کو شیطان کہہ رہا ہے موہ میں جو بھی آیا بکھ دیا پھر فیرونیت میں نے آپ کو لاس ویڈیو میں چیلنج دیا ہے حرام ہے جو کسی ایک نے بھی اس چیلنج کا جواب دیا ہو یا اپنے انجینئر اببا جی کی عزت بچائی ہو کہاں سے بچاؤ گئی تم لوگ بس جواب نہیں ہے جس حدیث جس حدیث کو اس نے پڑھا ہے جس کا نام انجینئر محمد علی مرزا ہے جس حدیث کو اس نے پڑھا ہے میں نے تو اپن چیلنج دیا اور قیامت تک کا دیا ہے یہ بھی قیامت تک کا چیلنج دیتا ہے میں بھی قیامت تک کا چیلنج دیا ہے کہ بھئی تم قیامت تک ثابت کر کے دکھاؤ کہ بھئی کسی بھی حدیث کی بک کے اندر یہ حدیث مجود ہے اس نے تو مسلم کا کہا ہے نا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان ایک جھوٹا انسان ہے خدارہ اس سے بچ جائیں اچھے اس سے پچھلی ویڈیو میں میں دونوں ویڈیو کے نیچے لنک دوں گا میں یہ آپ کو رمائنڈر دے رہا ہوں دونوں ویڈیو کے نیچے لنک دوں گا اس سے پچھلی ویڈیو میں اس نے حق کو جھٹلایا جبکہ میں نے کہا جب اس نے کہا نا کہ چشتی دجال اور اشرفتانوی دجال فلا میں نے کہا میں تمہارے اس موقف کے ساتھ ہوں میں تمہارے اس موقف کے ساتھ ہوں کہ تم صحیح بات کر رہے ہو لیکن جیسے ہی پوڈکاسٹ کے اندر بیٹھا وہاں کہتا ہے نہیں میں نے تو کبھی بھی ان کو دجال لیں گا کیوں مکرے جھوٹے انسان منافق تمہارا دو روخہ چہرہ ہے انجینئر محمد علی مرزا تم دو روخہ انسان ہو تم دو روخہ چہرہ ہے تمہارا جب حق کی بات آئی تو بھاگے دم دبا کے وہاں سے ہیں تم کھڑے میں کھڑا ہوتا ہوں تمہارے ساتھ صحیح ہے کیوں انہوں نے دجل کیا انہوں نے فریب کیا چشتی رسول اللہ کے نعرے لگا ہے کیا تھانوی نے نہیں کیا ایسا ویسے تم اپنے اکیڈمی کے اس پہ بیٹھ کے تو بہت بولتے ہو اس ٹیم تمہیں شرم نہیں آتی یا تو پھر اس ٹیم نہ بولو حق بولتا ہوں ہم ہیں ہم فلا ہیں ہم یہ ہیں یار شیم آن یو تم پہ بھی اور تمہارے جو خاص طور پہ تمہارے جو شاگرد ہیں ان پہ تو ڈبل شیم آن یو کہ نیچے پھر بھونگیاں مار رہے ہیں یہ ریمائنڈر دے رہا ہوں تمہیں پچھلا چیلنج اور اس سے پچھلی ویڈیو دونوں ویڈیو کو یہ میں نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دوں گا یہ دونوں ویڈیو نیچے ڈالوں گا ڈسکرپشن میں دیکھو اور مجھے جواب دو اپنے انجینئر جو آپ کے بس ویسے تو استاد اببے کے طرح ہی ہوتا ہے آپ کے جواببہ جان ہے نا انجینئر ان کی عزت بچاؤ ان کی عزت بچاؤ اب تک کسی نے کوئی جواب نہیں دیا تم لوگوں کی اتنی اتنی ویسے یہ بات بھی سیدھی سی ہے تمہیں پڑھایا ہوتا تو تم جواب دیتے ہیں نا تمہیں تو بھونگیاں مانے سکھائی ہیں وہ نیچے تم مار رہے ہو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اور کمال کی بھونگیاں مار رہے ہو بھائی وڑ گیا تو تو وڑ گیا تو تو یہ ہو گیا لانت ہے تم لوگوں کے اوپر ڈوب کے مر جو یہ سکھا ہے تم نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے پلمبر عرف مستری پتہ نہیں کیا کچھ یہ وہ بھی کہتا ہے اپنے آپ کو پہلے ہم جن تھے آج ہم جن کے پیو ہیں ہم دیو ہیں یعنی اپنے آپ کو خود شیطان کہہ رہا ہے تو اللہ تعالی حق بات مجھ سے نکلوائی دیتا ہے تو شیطان شیطان ہی ہوتا ہے پھر کہہ رہا ہوں نیچے دونوں ویڈیو کے لنک دے رہا ہوں اگر ذرا سے بھی غیرت ہے دونوں ویڈیو کے لنک دے رہا ہوں ذرا سے بھی غیرت ہے نا اپنے اببا جی کو بچاؤ ٹھیک ہے اللہ عز و جل مجھے اور آپ جو یہ جو چیلے ہیں چپاٹے ہیں جو بھی ہیں یہ مطلب اللہ تعالی ان کو بھی ہدایت دے اور ہم سب کو اس دجالی فتنے انجینئر محمد علی مرزا سے بچائے وآخر دوانان الحمدللہ رب العالمین